جب دن چڑھا اور لوگ اٹھ کے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حل چل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے ایک نئی زندگی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم اللہ کی قسم کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے وہ شرک ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو گواہ بناتے ہیں وہ گواہی کے طور پر پیش کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں تو ان سے اپنے دین کا کام لینا شروع ہو جاتے ہیں سورج جو ہے وہ دپریشن کے جو لوگ دپریشن میں آ جاتے ہیں ان مریضوں کے لیے ایک زبتتس قسم کا علاج ہے اگر بھی لوگ ہیں جن کو دپریشن ہوتا ہے جو بالکل دین سے باغئی ہیں اور وہ پلز لیتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں سائیکیٹریس کے پاس جاتے ہیں ہمارا دپریشن کیسی طرح سے کام ہو جائے راتوں کو نیند نہیں آتے ہیں سکتے ہیں بس ہم مرنے والے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ علاج ہے کہ وہ توبہ کریں پہلے پھر یہ صورت ان کو شفاہ دے گی دپریشن سے کہ جو لوگ سیلف ریفلیکشن کرتے ہیں صحیح راستے کی توب میں لگے رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی رہتے ہیں اللہ تعالی ان سے ناراض نہیں ان کو اکیلہ نہیں چھوڑتے ہیں کسی بھی مشکل میں وہ اکیلے نہیں چھوڑتے ہیں آج تم دین کا کام کر رہے ہو تمہارے لئے بہت مشکلات ہیں تو یہ یاد رکھنا ہے اس مشکل سے ہی نکل کے تو آگے آسانی آئے گی اور تمہارے لئے ترقی آئیں گی یہ اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی چیک کرنا چاہا رہے ہوتے ہیں کون کھوٹا ہے کون کھوٹا ہے کون کھوٹا ہے